اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ اچھا ایک بہت بیسک سی چیز ہے جی میل کا ایکاؤنٹ بنانا لیکن بہت سے لوگوں کو جی میل کے ایکاؤنٹ کا نہیں پتا اور زیادہ تر لوگ اس پر ویڈیو بھی نہیں بناتے کوئی ٹیٹوریل نہیں بناتے کیونکہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جی میل کا ایکاؤنٹ بنانا تو سب کو ہی آتا ہوگا لیکن ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے ذہنوں میں سوالات ہیں کہ جی میل کا ایکاؤنٹ کیسے بنایا جاتا ہے اس کا کیا پرپرز ہوتا ہے اس کا کیا کیا یوز ہوتا ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنا سیکنڈ جی میل کا ایکاؤنٹ بنانا چاہ رہے ہیں یا تھرڈ بنانا چاہ رہے ہیں اور ان کو اس میں ایشو آ رہا ہے تو یہ سب چیزیں آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں تو ہم شروع کر لیتے ہیں ٹائم کو ضائع نہیں کرتے اب جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے میں پاس سکرین اوپن ہے گوگل کروم ہے یہ اوپن ہوا ہے اور اس میں اس وقت کوئی جی میل آئی ڈی جو ہے وہ لاؤگن نہیں ہے یہ جی میل کا نشان بناوا ہے یہاں پہ ہم کلک کر سکتے ہیں یہاں سے ہم ڈیریکٹ جی میل پہ چلے جائیں گے جی میل کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے اور اگر ہم یہاں سے نہ جانا چاہیں تو اس کا ایک اور بھی طریقہ کار ہے کہ ہم جیسے یہ واپس ہے ہم یہاں پہ سرچ کر لیں گے جی میل یہ ہم نے یہاں سے جی میل سرچ کیا گوگل پہ تو یہ ہمارے پاس آ گیا گوگل کا سرچ ویزلٹ اس میں آپ دیکھیں گے تو یہ سب سے اوپر جی میل گوگل آ رہا ہے آپ یہاں سے کلک کریں گے تو آپ جی میل کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے اور اگر آپ کی پہلے ہی اور ریڈی ایک جی میل آئی ڈی بنی ہوئی ہے تو آپ سائن ان پہ کلک کر کے ڈیریکٹ اس کو سائن ان کریں گے وہاں پہ اپنا ای میل اور پاسورٹ ڈالیں گے لیکن ہم نے نئی آئی ڈی بنانی ہے تو اس کے لئے یہ ہمارے پاس نیچے تیسے نمبر پہ بھی اپشن ہے کریئٹ جی میل اکاؤنٹ اور جی میل کی ویب سائٹ بھی ہے ہم جی میل کی ویب سائٹ پہ کلک کریں گے اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو یہ جی میل کی ویب سائٹ ہمارے پاس اوپن ہو گئی ہے اب اس پہ ہمارے پاس دو جگہ پہ لکھا ہوا آ رہا ہے یہ آپ دیکھیں کریئٹ این اکاؤنٹ کریئٹ این اکاؤنٹ ہم دونوں میں سے کسی ایک پہ بھی کلک کریں گے تو ہم آئے پاس وہ فارم اوپن ہو جائے گا جس میں ہم نے ایکاؤنٹ بنانا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ہم آئے پاس دو آپشنز اور موجود ہیں ایک ہے فور ورک فور ورک جو ہے یہ ہمارا کوئی بھی بزنس ہے ہم اس کی جی میل آئی ڈی بنانا چاہتے ہیں تو یہ اس کے لیے ہے ہم اس میں جب ریجسٹر کریں گے تو ہم اپنے بزنس سے ریلیٹیڈ ہمیں آپشنز ملیں گے وہ اس پہ میں ایک الگ سے ویڈیو بھی بناوں گا آپ لوگوں کو بزنس جو جی میل کا اکاؤنٹ ہے وہ بھی بنانے کا طریقہ بتاؤں گا لیکن فیلحال ہم کریئٹ این اکاؤنٹ پہ جائیں گے اب یہ ہمارے پاس اوپن ہو گیا ہے ایک فارم اب ہم نے ایک فارم فیل کرنا ہے اگر آپ اس میں دیکھیں تو سب سے پہلے لکھا ہوئے فرسٹ نیم سیکنڈ نمبر پہ لکھا ہوئے لاش نیم اس کے بعد یوزر نیم ہے یوزر نیم ہمارا اصل جی میل اڈریس ہوتا ہے اور ہمیں یہ ایسا ڈیفرنٹ ادھر لکھنا ہوتا ہے کہ جو پہلے کسی نے نام بنایا ہو تو یوزر نیم ہے اور اس کے بعد پاس ورڈ ہے اور پھر کنفرم پاس ورڈ ہے ہم فیل کرنا شروع کرتے ہیں جیسے فرسٹ نیم ہے فرسٹ نیم میں میں ادھر لکھ دیتا ہوں محمد سیکنڈ نیم امیر اس کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں تھرڈ نمبر پہ یوزر نیم ہم نے اپنا سیلیکٹ کرنا ہے یوزر نیم ہم ادھر لکھ لیتے ہیں اچھا یہ میں نے سیلیکٹ کیا اور یہ اور ریڈی یوزر نیم ہے اب اس میں تھوڑی سی اور میں چینجنگ کر لیتا ہوں اب یہ میں نے ڈیبل فائب ڈال دیا یہ یوزر نیم میرا بن چکا ہے اسی طرح آپ نے تھوڑا سا ڈیفرنٹ یوزر نیم رکھنا ہے جو کسی نے نہ رکھا ہو اور اگر نہ ہو رہا ہو تو آپ اس کو چینج کرتے رہیے گا تو کوئی ایک نہ ایک یوزر نیم وہ کلک ہو جائے گا اب اس کے بعد یہاں پہ پاسورٹ سیلیکٹ کرنا ہے تو آپ جو بھی اپنا پاسورٹ رکھنا چاہیں ایسا پاسورٹ رکھئے گا جو آپ کو یاد رہے کئی لوگ ہوتے ہیں پاسورٹ رکھ لیتے ہیں لیکن ان کو یاد نہیں رہتا یہ میں نے اپنا پاسورٹ لکھ لیا کنفرم پاسورٹ میں میں سین پاسورٹ دوبارہ لکھوں گا جو میں نے یہاں پہ پاسورٹ لکھا ہے تاکہ ایک دفعہ کنفرم ہو جائے کہ میں جو پاسورٹ رکھ رہا ہوں اس میں کوئی مسٹیک نہیں ہے اب یہ میں نے کر لیا آپ نے پھر بھی اگر چیک کرنا ہو اپنے پاسورٹ کو تو آپ یہ شو پاسورٹ پہ جب ٹچ کریں گے تو آپ کو اپنا پاسورٹ یہاں پہ شو ہو جائے گا آپ اس کو چیک کر لیں گے کہ آپ نے کیا پاسورٹ جو یہ رکھا تھا اب اس کے بعد یہ ہم نے فارم فل کر لیا اپنا فرس نیم ڈال دیا لاش نیم ڈال دیا یوسر نیم ڈال دیا پاسورٹ ڈال دیا اب اس کو ہم کر لیتے ہیں نیکس اب نیکس کریں گے تو یہ ہمارے پاس آگیا نیکس سٹیپ نیکس فارم اوپن ہو گیا ہمارے پاس اب اس فارم میں ہمارے پاس جو اپشنز موجود ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں سب سے اوپر ہے فون نمبر لیکن اس کے آگے لکھا ہوا ہے اپشنل یہ اپشنل ہے ہمارے پاس اگر ہم فون نمبر اس میں ڈال دیں میں تو آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اس میں فون نمبر اپنا ضرور ڈالیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایکاؤنٹ ہے وہ سیف ہو جاتا ہے اور آپ کو کوئی ایشو آتا ہے آپ کا ایکاؤنٹ کسی وجہ سے بند بھی ہوتا ہے تو آپ کا فون نمبر پیچھے سے لنک ہوتا ہے اور آپ اس کو دوبارہ سے اوپن کر سکتے ہیں ریکور کر سکتے ہیں اپنے ایکاؤنٹ کو ویسے یہ اوپشنل ہے اس میں اس لئے ضروری نہیں ہے لیکن کچھ موقع ایسے آتے ہیں جب آپ دوسرہ ای تیسرہ جی میل بنا رہے ہوتے ہیں ایک ہی لیپ ٹاپ پہ یا کئی جی میل آپ نے بنا لی ہوتے ہیں ایک ہی کمپیوٹر لیپ ٹاپ پہ اور آپ دوبارہ بنا رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ کو کنفرم کرنے کو کہتا ہے کہ آپ اپنا نمبر ڈالیں گے تو ہی آپ کا ایکاؤنٹ بنے گا تو اس صورت میں آپ نے اپنا نمبر ڈالنا ہوگا اور اس کے لئے بھی میں آپ کو ایک ٹپ دے دیتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک نمبر پہلے کسی اور جی میل ایڈریس پہ ڈالا ہوئے تو آپ دوسرے جی میل ایڈریس پہ نہیں ڈال سکتے آپ سیم نمبر بھی دوبارہ ڈال کے کوڈ آپ کے پاس آئے گا آپ اس کو بیریفائی کر سکتے اس کے بعد سیکنڈ نمبر بھی اگر ہم آپشن دیکھتے ہیں تو ریکاوری ای میل ایڈریس ہے یہ بھی آپشنل ہے لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ اگر آپ کا کوئی آر ایڈی ای میل ایڈریس بنا ہوئے یا آپ کے کسی رشتہ دار کا بنا ہوئے تو آپ ریکاوری ای میل ایڈریس میں وہ ڈال دیں یعنی کسی قریبی رشتہ دار کا کوئی ایسا نہ ہو جس پہ آپ کو اعتبار نہ ہو ایسا بندہ ہو جس پہ آپ کو اعتبار ہے اس کا ای میل ایڈریس ایدر ریکاوری ای میل میں ڈال دیں تاکہ آپ کے ای میل میں کوئی بھی ایشو آتا ہے کبھی آپ پاسورٹ بھول جاتے ہیں یا ای میل اوپن نہیں ہو رہی تو آپ اس ای میل سے اس کو کنفرمیشن کر کے اوپن کر سکتے ہیں یہ بھی اپشنل ہے ضروری نہیں ہے لیکن اگر ڈال لیں گے تو آپ کا جو ایکاؤنٹ ہے وہ سکیور ہو جائے گا اس کے بعد ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ڈیٹ آف برت ڈالنے کا اپشن آ رہا ہے ڈیٹ آف برت میں ادھر ہم اپنی ڈیٹ آف برت ڈال دیتے ہیں آپ کی جو ڈیٹ آف برت ہوگی وہ آپ نے خود ڈالنی ہے یہاں پہ یہ میں نے ادھر ڈیٹ آف برت ڈال دی اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو وہ کہہ رہا جنڈر سیلیکٹ کریں فی میل ہے میل ہے ہم اس میں سے سیلیکٹ کر لیتے ہیں میل ہم نے سیلیکٹ کر لیا اور اس کے بعد آگے ہم نیکسٹ کر دیں گے اس کو اب یہ ہمارے پاس یہ پرائیویسی اینڈ ٹرمز وغیرہ آ گئی ہیں کہ وہ کہہ رہا کہ آپ اس میں سے پڑھ لیں اس کو آپ لوگ نے پڑھنا ہو تو اس کو پڑھ لیں کہ کیا ٹرمزن کنڈیشنز ہیں کیا پرائیویسی کی ہیں یہ سارا پڑھ کے جب آپ اس کو کر لیں گے تو آپ نے آئی اگری پر کلک کرنا ہے اب یہ ہماری جی میل جو ہے یہ بن چکی ہے جی میل آئی ڈی بن چکی ہے اب یہ ہماری لوگ ان ہو رہی ہے جی میل آئی ڈی جی ہاں تو یہ اب آپ کے سامنے جی میل آئی ڈی لوگ ان ہو چکی ہے اب آپ دیکھیں یہ میں پاس ویلکم ای میل آئی ہوئی ہے میں اس پر کلک کر لیتا ہوں تو یہ اس پر مجھے بتا رہا ہے کہ ہائے محمد ویلکم مٹو گوگل اور یہ اسے ایک ہی میل مجھے بیج دی ہے اور ہم گوگل کی کون کونسی پروڈیکٹس ہمیں ہم یوز کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو اس میں دکھا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ جو باکس ہے اس پر میں کلک کرتا ہوں تو اس میں آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس سب سے پہلے ایک آرہا ہے پھر گوگل سرچ آرہا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں تو گوگل میپ آرہا ہے گوگل میپ جو ہے وہ آپ اپنے ایک آرہاں کو لاغن کریں جب سرچنگ کریں گے تو اس میں بھی آپ کی ایک عشری بن رہی ہوتی ہے پھر یوٹیوب ہے یوٹیوب آپ یوز کر سکتے ہیں یوٹیوب آپ ویسے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ کمنٹ یا لائک اس طرح کی کوئی چیز نہیں کر پائیں گے کوئی چینل سبسکرائب نہیں کر پائیں گے جب آپ کی جی میل آئی ڈی ہوگی تو آپ یوٹیوب کو بھی پراپر استعمال کر سکیں گے اس کے بعد گوگل پلے سٹور ہے جس سے آپ اپنے انڈروائیڈ میں گوگل میٹ ہے اس کے بعد چیٹ کا اپشن ہے پھر آگے دیکھیں کونٹیکٹس کا اپشن آ رہا ہے کہ آپ اپنے موبائل کے جو کونٹیکٹس ہیں وہ اس میں سیف کر سکتے ہیں وہ ایک آپ کا بیک اپ رہتا ہے آپ کا موبائل گم جائے یا کوئی بھی ایشو ہو تو آپ یہاں سے اپنے کونٹیکٹس میں وہ ریکاور کر سکتے ہیں سارے پھر اس کے بعد نیکس اپشن ڈرائیو کا آ رہا ہے گوگل ڈرائیو کا اس میں آپ اپنا ڈیٹا سیف کر کے رکھ سکتے ہیں آپ کا ڈیٹا سیف رہے گا آپ کے کوئی ریوائس خراب ہو جاتی ہے یا موبائل خراب ہو جاتا ہے لیپٹاپ خراب ہو جاتا ہے یا کوئی اور ایشو آ جاتا ہے گم جاتا ہے تو آپ گوگل سے اپنا ڈیٹا دوبارہ ریکاور کر سکتے ہیں پھر نیکس اپشن آپ دیکھیں تو کلینڈر کا ہے اس کے بعد ٹرانسلیٹ ہے پھر فوٹوز ہیں فوٹوز بھی بالکل اسی طرح ہے کہ آپ کے کوئی ڈیٹا ایسا ہے جو آپ نے اس کو سیف رکھنا ہے تو آپ گوگل میں اس کا بیک اپ رکھیں اور کوئی بھی ایشو ہوتا ہے آپ موبائل چینج کرتے ہیں آپ صرف اپنی آئی ڈی جی میل کی لاغ ان کریں گے اس موبائل پہ اور آپ کا سارا ڈیٹا دوبارہ ریکاور ہو جائے گا اور آپ کے پاس وہ آپ کی پکچرز کونٹیکٹس اور باقی جو ڈیٹا آپ نے آن لائن گوگل پہ سیف کی ہوگا وہ سارا آپ کے پاس ریکاور ہو جائے گا تو یہ گوگل کی پروڈیکٹس ہیں جو ہم یوز کر سکتے ہیں آپ دیکھیں ڈاکومنٹس ہیں شیٹس کا آپشن ہیں آپ یہ یوز کر سکتے ہیں تو یہ سب گوگل کی پروڈیکٹس ہیں اور آپ نے اگر اپنا یوٹیوب کا چینل بنانا ہو تو اس کے لیے بھی آپ کو سب سے پہلے جی میل کی آئی ڈی بنانی پڑتی ہے پھر آپ اپنا یوٹیوب کا چینل بنا دیں اس کے لیے میں ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا لیکن اگر اس کے حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو کوئی کوشن ہو کہ اس ویڈیو کے حوالے سے تو ضرور کمنٹ کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا تاکہ میں اس کے جواب پہ اس کے انسر پہ پھر میں ایک اور ویڈیو بناوں فلال کے لیے اس ویڈیو میں ادنی اللہ حافظ